اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے پیارے ناظرین ہم سے سوال کیا گیا کہ کیا اطفال مؤمنین یعنی مومنوں کے چھوٹے بچوں سے قبر میں سوالات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس کے متعلق بتا دیجئے وضاحت کر دیجئے پیارے ناظرین یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قبر میں ہر انسان سے سوالات ہوتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ قبر میں ہی ہو بلکہ جہاں بھی ہو ہر انسان سے سوالات ہوتے ہیں اب بات آتی ہے مومنوں کے بچوں کی یعنی جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے ہوں وہ تو بولنا بھی نہیں جانتے تو کیا ان سے قبر میں سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے پیارے ناظرین مومنوں کے چھوٹے بچوں سے قبر میں سوالات کے متعلق علماء اکرام میں اختلاف پایا جاتا ہے اکثر علماء اکرام کی یہی رائے ہے کہ مومنوں کے چھوٹے بچوں سے بھی قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں لیکن ملائکہ ان سوالات کی صورت میں انہیں تلقین کرتے ہیں کہ وہ کہیں ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے دینیل اسلام میرا دین اسلام ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا اللہ تبارک و تعالی انہیں الہام کرتا ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب ایسے دیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے اپنے جھولے میں دیئے تھے پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور اسی طرح کے سوال جاننے کے لیے ہمارے وارس اپ پر اپنے سوال بھیڑ سکتے ہیں اور کمینٹ کے ذریعے بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں پیارے ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ